اسلام علیکم دیئر سٹرینٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ بید امیر حمزہ آج کی ویڈیو میں اسائنمنٹ کے اوپر کمپلیٹ بات کروں گا اور اس ویڈیو کو ویڈیو نسٹی کے جتنے بھی سٹرینٹس دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے کتنے پرسنٹ اسائنمنٹ ایڈ ہوگی اور اسائنمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جتنے بھی نیو سٹرینٹس ہیں یا پرانے سٹرینٹس ہیں آپ لوگوں کو کیونکہ آپ لوگ پتہ ہے پیٹرن سکیم ساری اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اور اس کے جتنے بھی آپ لوگ کے کوئسنز تھے جتنے بھی چیزیں تھیں وہ آپ لوگ کی یہاں پہ میں نے سالو کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ بورڈ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو چیزیں لیک کے جو ہے وہ ساری سے کروائی ہے مجھے پتہ ہے آپ لوگ آدھی ہوتے ہو فیزیکل کلاسز کے تو یہاں پہ آکے آپ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہو تو اس لیے میں جو ہے وہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے میری آج سے ہی انشاءاللہ سبجیکٹ وائز میں نے آپ لوگ کو سکیم کیسے تیاری کرنی ہے امپورٹنٹ چیزیں کونسی ہیں کتنا سلی بس آئے گا ہر سبجیکٹ کے اوپر میں الگ الگ ایک ویڈیو بناوں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے اسائنمنٹ کی پاتھ کرتے ہیں سمیشن ڈیٹ ہوتی ہے اس کی ایک ٹھیک ہے فر ایکزمپل ایک جو 20 نومبر ایک اسائنمنٹ کے سبجیکٹ ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے کیا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 20 نومبر اب ہوتا یہ ہے کہ 20 تاریخ تک آپ وہ اسائنمنٹ جمع کروا سکتے ہو لیکن ابھی نئے سرنڈز کو ایک چیز بتا نہیں ہوگی اگر اس کی لاسٹ ڈیٹ 20 ہے نا تو ایک اس کے لیے آپ لوگ کو ایکسٹینڈ ڈیٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اگر 20 کو بھی جمع نہیں کروا سکے تو آپ 21 نومبر کو وہ جمع کروا سکتے ہو آپ کے پاس اوپشن اویلیبل ہوگا یہ ہر سبجیکٹ کی تقریبان ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک دن جو ہے وہ زیادہ کر دیا یعنی کہ ایکسٹینڈ ڈیٹ ہوتا ہے اسائنمنٹ کے اندر اور آپ لوگ ایک دن زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہو اس کے بعد سب سے مین چیز ہے جی کہ اسائنمنٹ کا جو مواد ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جتنا بھی آپ لوگ کا میٹریل ہوتا ہے وہ کون سا ہونا چاہیے ٹھیک ہے میٹریل کے اوپر بات کر لیتے کچھ ہی ہوتا ہے کاپی پیسٹ جیسے زیادہ تر سٹوینڈز تو یہی کریں گی کہ آپ لوگ کیا کرو گے کاپی پیسٹ پہ کام کرو گے کاپی پیسٹ پہ کام کیسے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو کسی کی فائل ملی ہے آپ نے پوری کی پوری وہ فائل لکھ دیا اب اسائنمنٹ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کا نام لکھنا ہے اور جتنی اسائنمنٹ نمبر آئی بھی ہے وہ لکھنا ہے یہ ٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی آئی ڈی لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے یہ تین چیزیں کمپلسری ہیں آپ نے ہر اسائنمنٹ میں دینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کوئیسن لکھنا ہے آنسر اس کا کرنا ہے جتنے بھی اس کے کوئیسن ہے اس کا آنسر اب ایک چیز یاد رکھئے گا کہ وہ یونیک ہونے چاہیے آپ کو اگر کسی کا سلیشن ملا بھی ہے تو اس کو صرف اس سے آئی ڈیا لیں ٹھیک ہے یا تو آپ لوگوں کی کوئی انگلیش میں ہے یا انگلیش میں کوئی پیراگراف ہے تو اس کو آپ پلیجرزم ریموور بہت ساری جو ہے ویب سائٹز مل جاتی ہے وہاں پہ اس کو ڈال کے اس کا پلیجرزم ریموور کر دیا کریں لازمی یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے دوسرا نمبر یہ ہے میت کی کچھ جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان میں کیا کرنا ہے میت کی اگر اسائنمنٹس آج ہیں تو ان میں آپ لوگوں نے ایک کام لازمی کرنا ہے ان میں کچھ ہر سٹیپ کے بعد انگلیش میں پوٹ دیس انٹو دیس اس سٹیپ میں کیا ہوا ہے اس سٹیپ میں کیا ہوا ہے انگلیش میں تھوڑے تھوڑے لائن لیکھ دیا کریں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا آئیڈیا یونیک ہو جائے آپ لوگ کی اسائنمنٹ یونیک ہو جائے ٹھیک ہے کسی کی اسائنمنٹ پوری کی پوری آپ لوگ نے کاپی نہیں کرنی اس میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے چیزیں ایڈ کرنی ہے ورنہ آپ کو نمبر زیرو ملیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ پاسنگ کرائٹیریا بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور ایسے سٹرینٹس جو میٹرم نہیں دیں گے وہ فائنل ٹرم بھی نہیں دے سکتے رول اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم میٹرم میں کم از کم ٹوئنٹی پرسن لینا ضروری ہوتے ہیں میٹرم اور باقی اسائنمنٹ کو جی ڈی بیس کے نمبر بلا گیا ٹوئنٹی پرسن مارکس لینا ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ پھر فائنل ٹرم کے لیے الیجیبل ہو سکو ہوپ سو آپ لوگوں کا چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا تو آپ لوگوں کو اس سے پوچھ سکتے ہیں باقی اگر آپ لوگ دیکھیں کافی سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو سیدھے سیدھے پتا نہیں ہوتی تو اس لیے میں ہر ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ الگ سے ویڈیو بنا دیتا ہوں ہوپ سو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی یہ ویڈیو کیسے لگی ہے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ